جیون صاحب لدو پاپپور کے گورنمنٹ اپر پرامری سکول میں ایدی ملن پروگرام مناقض کیا گیا جس میں زونل ایڈکیشن آفسر عبدالرشید مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے اس موقع پر ایک کلچر پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا زونل ایڈکیشن آفسر کے مطابق اسکول کو اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ اس سال سکول میں سب سے زیادہ داخلہ ہوا تھا سکول کی چنا ہے کیونکہ اس سکول جو ہے اس علاقے میں واقع ہے جہاں ایسٹی اور ایسٹی ایسٹی طبقے سے لوگ رہتے ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ زیادہ واقفیت نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈاؤن ٹراؤلنز ہے یہ ایڈکیشنی جو بیک ورڈ ایڈیا ہے ان کے بچے جو ہے علم کے نور سے آ راستہ ہو جائے اس گرہ سے کیا ہے تاکہ یہ بچے جو ہے ان کی دلچسپی بڑھ جائے سکول سے اور آرانگ بارنگ آپ نے خود دیکھا ہے صبح سے آپ دیکھ رہے تھے ہم نے بھی دیکھا ہے بہت اچھے پروگرام یہاں ان کا انکات کیا گیا ہے اور اس پروگراموں سے بچے کی جو دلچسپی بڑھ جائے جمع سرینگر قوم شہرہ پر بنی حال کے نزدیک شابن پاس کے علاقے میں ستائیس اپریل کو شام کے قریب سات بچے ایک بھاری پسی شہرہ پر گرائی اور ٹرافک بند ہو گیا اس پسی کی ضد میں مرکون سے لڈی ایک گاڈی آئی جس میں سوار ڈرائور اور کنڈکٹر زکنے ہوئے ہیں مرکون سے لڈی گاڈی پتھان کورٹ سے سرینگر آ رہی تھی پولیس اور بنی حال وال انٹریس کے رضاکاروں نے بچاؤکاریوں کے بعد زکمیوں کو بنی حال اسپیتال منتقل کیا ان کی حالت مستقم ہے فیلال ٹرافک کو شہرہ کی دوسری طرف اب بحال کیا گیا ہے جمہو سرینگر قومی شہرہ قریب سات بجے ایک گھری پسی گیر آنے کی وجہ سے بند ہو گئی ہے یہاں بانحال کے قریباً دو کلومیٹر دور شابن باس کے علاقے میں ایک پوری پہاڑی جو ہے وہ سڑک پر گیر آئے ہے جس کی ضد میں ایک جمہو سے سرینگر کی طرف جانے والا ایک ٹرک جس میں مرگے لدے ہوئے تھے وہ آ گیا اور اسی تھی اس کی جو ضد میں آنے کے بعد یہ ٹریک نیچے چلا گیا نیچے اس پلک کے نیچے تو اس میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں لوکل لوگ ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کر کے کہ اوپر علاقے میں جو آپ بہتر ہیں کی سلائیڈنگ سے ایک خپرا لہا ہوا ہے بہت بڑا بہت بڑا خطرہ لہا گیا ابھی تو ابھی ہم کر رہے ہیں سائیڈوں میں بچے بچے نکار رہے ہیں بیویں نکار رہے ہیں مال نکار رہے ہیں ہمیں بہت مسئیبت ہو چکی ہے بلکل سر ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور جو یہ سلائیڈنگ ہو رہی ہے اوپر سے ابھی اور بھی آنے والی ہے اور اس کے اس کی ذات میں دس سے پندرہ گھر آگے ہیں اور ابھی جہاں ایک گھر ہے اس کے سامنے اس میں سے سمان وغیرہ ہم نے نکال دیا اور جو بھی گائے وغیرہ تھی وہ بھی ہم نے نکال دیا سمان نکال دیا اور وہاں سے پورے بندے ہم نے کھالی کر کے دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا سارا ملبہ جو اوپر سے یہ پسی آتی ہے یہ ہمارے یہاں کوئی بھیس گھر پچیس تھیس گھر یہاں نیچے تلباک کے اندر ہیں ان کو نقصان ہے ان کو پہلے بھی نقصان ہوا اس بات ان کو نقصان ہے آپ خود دیکھیں کہ میں آج بھی یہاں دس منٹ پہلے میں ہدری تھا اسی زمین پہ تھا جو یہ تودہ نیچے آیا ہے میرے ہمرا یہاں پتھاری صاحب تھے یہاں کے پینچ بھی تھے اور برادری کے لوگ بھی تھے اس میں ہماری ایک زیارت بھی آئی ہے ایک عبرستان ہے اور دس پارہ گھر ہیں اور زمین بھی ہے لیکن میں بھی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں حکومت بلنگ بانگ دعویٰ کرتی ہے کہ پروجیکٹ لوگوں کی سہولت کے لئے آتا ہے لیکن میں اپنی طرف سے کہوں گا کہ یہ پروجیکٹ ہمارے لئے میرے علاقے کے لئے یہ مسئیبت کا باعث بنا ہے انتظامیہ پولیس اور سیول ایڈمیسٹریشن اور یہاں کے جو رضاکار تنظیم میں ہے جو مقامی آبادی ہے یہاں کے نواجوانوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے ریسکو کیا ہے یہاں پر ایک گاڑی نیچے جو ہے اس کی زد میں آئی ہے جس میں جو ڈرائیور اور کنڈیکٹر سوار تھے دونوں محفوظ ہیں ان کو ہم نے ریسکو کر کے یہاں کے لوگوں نے ہسپیٹل پہ پہنچا ہے لیکن پچھلے کہیں دنوں سے ڈیمانڈ کرے کل بھی ہم اس بستی میں گئے تھے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیسٹک ایڈویسٹریشن سے ڈی سی صاحب سے ایڈیم صاحب سے یہ بستی درارے پڑی ہے پوری طور پہ جو ہے خستہ حال ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں گے چاروں ہیبیٹیشنز میں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک کمیٹی کنشوڑ کیجیانی چاہے میرپورہ ہے پتھان بستی ہے شابنباز گجر بستی ہے طلباغ ہے رتنباز ہے یہ سارے ایریا جو ہے یہ جو ان میں سنکنگ ہو گئی ہے اور ان کا ایروڈن کا خطرہ ہے آنے والے وقت میں ان کو جانی اور مالی نقصان ہو سکتا ہے میں اسیچوڑ صاحب نے فون کیا کہ اپنی والنٹیرز کو فورن اطلاع کر دو کہ یہاں بیکسٹنڈ ہوا ہے کارپورے کے پاس تو ہم فون آگے ہمارے کافی والنٹیرز آگے بھیج دیئے ہم نے جام کھولنے کے لیے بھی کیونکہ لوگوں کو بھی سہولیت دینی ہے جام بھی کھولنا ہے پلس جو زخمی تھے